موسیقی 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 جائیں لین ہمیشہ وہ پک کریں جہاں پہ آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ سب سے زیادہ کمفٹیبل ہیں سب سے جو فرسٹ لین ہے اس میں اتنا ریکمینڈیڈ نہیں ہوتا کہ آپ فاغی کنڈیشنز کے اندر چلائیں کیونکہ ہائی بیم ہوتی ہے آگے سے یا آپ کو جو ہیڈلائٹس ہوتی ہیں فاغ لینس ہوتی ہیں وہ آپ کی آئیس کے اندر لگتی ہیں اور آپ کی جو جسمنٹ ہے اور خراب ہو جاتی ہے تو میڈل لین پریفرڈ ہے کہ وہ پک کریں اور ایک کونسینٹ سپیڈ کے ساتھ چلتے جائیں ٹریفک کو کسی بھی قسم کی جو دیفکلٹی آپ کی وجہ سے نہیں ہونے چاہیے کیونکہ جو چین ریاکشن ہے وہ پھر پیچھے تک جاتا ہے آپ کے ایک سیمپل سیگزمپل دیتا ہوں کہ آپ سگنلز پر رکتے ہیں آپ کی گاڑیاں کے پہلے بھی لگی ہوئی آپ نکل گیاں سگنل چل پڑے ہیں لیکن آپ کے جو پیچھے والی گاڑیاں ان کو نکلتے ہوئے ٹائم لگتے ہیں تو اگر آپ بریک لگاتے ہیں تو آپ کی پیچھے والی گاڑی بریک نہیں لگا رہی اس سے ہو سکتا ہے کہ پیچھے پندرہ بیس گاڑیاں اور بریک لگا رہی ہیں اور چین ریاکشن چلتا جا رہا ہے پور جو چیز آتی ہے موسٹ اپورٹنٹ وہ آپ کی ہیڈ لائٹس فاغ لائمز ہیں جب بھی آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو اپنی جو فاغ کے اندر آپ نے ویزیبیلیٹی میکسیمم کرنی ہے تو آپ کو لائٹس آن کرنی چاہیے اگر آپ کی گاڑی کے اندر فاغ لائمز ہیں تو فاغ لائمز سب سے بہتر ہیں کہ اگر آپ فاغنگ ایڈیشن کے اندر چلا رہے ہیں اسی کے آن کریں ان کا نام فاغ لائمز کسی ریزن کی ویلے سے رکھا گئے سب سے نیچے ہوتی ہیں تو روڈ کے اوپر جو ان کی لائٹ ہوتی ہے وہ تھوہ کافی لمبی ہوتی ہے آپ کو ایک ججمنٹ ہو جاتی ہے اگر آپ کی گاڑی کے اندر فاغ لائمز نہیں بھی ہیں تو موسٹی گاڑی کے اندر کٹ آؤٹس ہوتے ہیں آپ وہاں پہ فاغ لائمز انسٹال بھی کر سکتے ہیں اور ایکس پہ بھی کافی زیادہ لسٹیڈ ہیں آپ کو پاپ اپ پہ بھی شو ہو رہے ہوں گے اگر آپ کی گاڑی کے اندر فاغ لائمز نہیں بھی ہیں تو جو ہائی بیم ہے اس کو کبھی آن نہ کریں ہمیشہ لو بیم کے اوپر آن کریں اس کا ریزن سمپلی یہ ہے کہ فاغ کے اندر واتر ڈاپ لیٹس ہوتے ہیں ہائی بیم ایک تو ڈسپرس بہت زیادہ ہوتی ہے بہت وائیڈ جاتی آپ کی ویزیبیلیٹی اس طرح سے بھی نہیں آتی اس کے علاوہ جو واتر ڈاپ لیٹس ہوتے ہیں ان سے لائٹ ریفلیکٹ ہو کے آپ کی آئیز کے اندر لگتی ہے جیسے آپ کو فردر بلائنڈ ہو جاتے ہیں آپ کو نظر نہیں آتا صحیح دریقے سے لائٹس کو لو بیم کے اوپر چلائیں اور اگر فاغ بہت زیادہ ہے میں سنو وغیرہ اور ڈیفرنٹ کنڈیشنز آ جاتی ہیں تو اگر آپ نورس پہ جا رہے ہیں آپ کا ٹریول اس طرف ہے چاہاں پہ برف وغیرہ ہے تو اکثر کے ہوتا ہے کہ وہاں پہ روڑ کے اوپر نا ایک بلیک آئیز نام کے دار کلر کی آئیز ہوتی ہے وہ فریز ہو جاتی ہے اس کے اوپر اس کو بلیک آئیز کہتے ہیں اسے ہوتا ہے کہ اس کے اوپر آپ کی جو ٹائر کی گریپ ہوتی ہے بلکل ہی منیم ہوتی ہے اور کار سکڑنگ کے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں ویزیبیلیٹی بیسی ہی نہیں ہوتی ہے اوپر سے آپ کی اگر کار سکڑ کر جائے تو کافی پریشان نہیں ہو جاتی ہے ایسے میں جو سب سے پہلی چیز آپ نے کرنی ہے کہ آپ نے بریک نہیں اپلائی کرنی ہے آپ نے ایکسیلیٹر سے اپنا پاؤں لفٹ کرنے ہے تاکہ جو گاڑی ہے اس کا جو کنٹرول ہے اپنے ویلز کے اوپر وہ مناسبہ جائے آپ نے کبھی کوئی کوشش نہیں کرنے کہ آپ ہائی سپیڈ پہ جاتے ہوئے گاڑی کو نیوٹرل کرنے چلتے ہوئے کیونکہ آپ کو اس ٹائم میکسیمم کنٹرول چاہیے اپنے گاڑی پہ آپ نے سٹیر کرنے ہے اگر آپ ایک ہاتھ میں سٹیر کر کے اپنا نیوٹرل کرنے ہیں بس ایک مینویل ہے یہ آنٹو گاڑی ہے آپ نے اس کو جب نیوٹرل کرنے ہیں تو آپ کا ایک ہاتھ تو لوس ہو گیا اس کے بعد ایک کونسپٹ ہوتا ہے مرفی لا کا بات ہوئی رہی ہے تو آپ کو تھوڑا سا ایجوگیٹ بھی کر دیتے ہیں کہ مرفی لا آپ بیسکلی یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ اس چیز کو ہٹ کرتے ہیں اس کو آپ وائیڈ کرنا چاہتے ہیں جو پائلٹس ہوتے ہیں ان کو کبھی یہ نہیں کہا جاتا کہ آپ نے رستے میں یہ اپسٹیکلز آ رہے ہیں ان کو وائیڈ کرنا ہے ان پلینز کو وائیڈ کرنا ہے وہ اپنا ایک کلیر پاتھ لیتے ہیں اسی کے فالو کرتے ہیں اگر آپ گاڑی چلاتے ہوئے بھی دیکھیں کہ میں نے ساتھ والی گاڑی کو وائیڈ کرنا تو آپ اس کے اندر ہی جا کے لگیں گے آپ نے اپنا ایک بات دیکھنا ہے آپ کو فوکس میں ہونا چاہیے کہ ساتھ گاڑیاں جا رہی ہیں ان کا مائنڈ میں خیال ہونا چاہیے لیکن ایسا نہیں کہ آپ انہی کوئی فوکس اور ان سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں جتنا آپ کسی چیز سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں اتنا آپ اس میں پھن جاتے ہیں تو یہ بسیلی مرفی سلاو کو کونسپٹ ہے یہ لائی میں بہت جگہ بھی اپلائے ہوگا سیکنڈ لاسٹ چیز ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ کروز کنٹرول کے اگر آپ ہائیوے پہ ٹریویل کریں اور فوگ ہے تو کروز کے فیچرز ہوتے ہیں جس میں آپ کروز کا پٹن دباتے ہیں آپ اپنا ایکسیلیٹر سے پاؤں لیفٹ بھی کرتے ہیں تو گاڑی اسی سپیڈ پہ چلتی جاتی ہے کروز کنٹرول اچھا فیچر ہے لیکن فوگ کے کیس کے اندر جب آپ کو گاڑی کے اوپر کنٹرول چاہیے اس کیس کے اندر آپ کروز کنٹرول افورڈ نہیں کرتے ہیں ایک تو یہ تو ایسپیکٹ ہے دوسرا ایسپیکٹ یہ ہے کہ جب آپ کروز میں گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں تو گاڑی کا ویٹ ایون ہو جاتا ہے ایسے نہیں ہوتا کہ گاڑی ایکسیلیٹ کر رہی ہے یا لوڈ آگے پیچھے ٹرانسفر ہو رہا ہے جو ٹریکشن ہوتی ہے وہ بیسیکلی لوڈ کی ویڈا سے ہی ہوتی ہے تو جب آپ گاڑی کانسٹنیٹ سپیڈ پہ چل رہی ہے تو ٹریکشن گوڈ کنڈیشن کے اندر ٹھیک ہے لیکن اگر رین وغیرہ ہے یا ڈیفرنٹ کنڈیشن ساتھ ایڈ اپ ہو گئی ہیں اس کے اندر کروز کنٹرول خطرناک بھی ہو سکتا ہے تو فوگ میں جب ٹریول کریں تو کروز نہ لگائیں آپ کا ریکشن ٹائم بھی جو بہتر ہو جائے گا پہلے سے اور آپ سیفٹی کمیویٹ بھی کر لیں گے جو لاسٹ چیز ہے وہ ڈیفاغر ہے اب جتنی بھی گاڑیاں آ رہی ہیں سب کے اندر ڈیفاغر کے آپشن موجود ہوتے ہیں انلس کہ وہ پرانی نہ ہو ابھی جتنی بھی پرڈکشن میں گاڑیاں پاکستان کے اندر سب کے اندر ڈیفاغر ہوتے ہیں ڈیفاغر بیسیکلی کرتا ہے یہ تھے کچھ ٹپس جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری سمجھیں اور لائف سے بڑھ کے تو کچھ بھی نہیں ہوتا اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اپنے دوستوں ریلیٹیوز فرنڈز لگرہ کو بھی یہ ٹپس پہنچنی چاہیے تو ہماری ویڈیو ان سب تک شیئر کریں کومنٹس کے اندر اگر آپ کو چیز ایڈ اپ کرنا چاہتے ہیں آپ کے پرسنلل ایکسپیننس سے آپ نے سیکھی ہو کہ فوق کے اندر یہ بھی کرنا چاہیے اگر آپ نے مس کر دیا تو آپ کومنٹس کے اندر وہ بھی بتائیں اور ہمارے جو چینل اس کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ اس طرح کی گائیڈز ہم آپ کے لئے بناتے رہتے ہیں آپ تک پہلے پہنچتے رہے ہیں اس کے لئے نوٹیفیکیشن بیل بھی کلک کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ